پاکستان کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر آزم نے ایک ہی دن میں دو بڑے عزاز اپنے نام کر لیے بابر آزم نے کرکٹر آف دی یئر جیتنے کے بعد سر گارڈ فیڈ سوبرز کرکٹر آف دی یئر دو ہزار بیس بھی اپنے نام کر لیا بابر یہ ایوارڈ جیتنے والے دوسرے پاکستانی کھلاڑی ہیں اس سے قبل یہ ایوارڈ گزشتہ سال شاہین شاہ فریدی نے اپنے نام کیا تھا سر گارڈ فیڈ سوبرز ایوارڈ جیتنے پر کپتان بابر آزم کا کہنا ہے کہ یہ ایوارڈ جیتنے کی خوشی وہ لفظوں میں بیان نہیں کر سکتے کیونکہ ان کا شمار اس فیرس میں کیا گیا جس میں کئی نامور اور لیجنڈز کھلاڑیوں کے نام بھی شامل ہیں بابر آزم نے کہا وہ اس ایوارڈ کا کریڈٹ فیملی ٹیم میٹس اور فینس کو دیں گے جنہوں نے ہر لمحے انہیں سپورٹ کیا سب سے پہلے میری فیملی کا بہت میں کہہ سکتا ہوں کہ دعائیں ہیں ان کی میری ٹیم میٹس ان کی کافی ہیلپ اور ان کی کافی سرویسیز ہیں اس چیز میں اور مین تنگ یہ کہ فینس نے کافی سپورٹ کیا اور بیک کیا پی سی بی چیئر میں نجم سیٹھی کی بابر آزم کو دو عزازات ملنے پر مبارک بات نجم سیٹھی نے سوشل میڈیا پر لکھا کہ کیا زبردست خبر ہے وا جی وا مبارک ہو بابر آزم اس کے علاوہ قومی ٹیم کے دیگر کھلاڑیوں نے بھی سوشل میڈیا کے ذریعے بابر آزم کو مبارک بات دی قومی کرکٹ ٹیم کے فاسٹ بولر وہاو ریاض نے بھی سیاست میں قدم رکھ دیا نگران کبینہ میں قومی فاسٹ بولر وزارت کھیل کی ذمہ داریاں نبائیں گے وہاو ریاض ان دنوں بنگلہ دیش پریمیر لیگ کھیلنے کے لیے ڈھاکہ میں موجود ہیں قومی کھلاڑی جلد واپس آ کر اپنے عہدے کا حلف اٹھائیں گے سیریز کے دوسرے ٹی ٹوینٹی میچ میں آسٹریلیا نے قومی وومن کرکٹ ٹیم کو آٹھ وکٹوں سے شکست دے دی پاکستان نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے مکررہ آورز میں سات وکٹوں کے نقصان پر ستانویں رنز کا حدف دیا قومی اوپننر منیبہ علی تین تیس اور کپتان بسمہ معروف نے انتیس رنز بنائے قومی ٹیم کی باقی کوئی کھلاڑی دس سے اوپر سکور نہ بنا سکی آسٹریلین خواتین کھلاڑیوں نے جارہانہ انکس کھیلتے ہوئے مکررہ حدف تیرونے آورز میں ہی حاصل کر لیا آسٹریلین کھلاڑی بیٹ مونی نے انتیس گیندوں میں چالیس رنز کی شاندار انکس کھیلی میگ لیننگ نے کتیس اور تہلیہ میگرانے چودہ رنز سکور کیے